اینڈیا منشا نے بھی سٹیٹمنٹ دیا کہ پاکستان کی گورنمنٹ کو چاہیے انڈیا کے ساتھ ریلیشن بہتر کرے ٹریڈ کے حوالے سے اور اسری کے سے سیکنڈلی انہوں نے یہ بولا کہ انڈیا اور پاکستان 1947 میں انہوں نے کٹھے سفر سٹارٹ کی آزادی ہوئی اور اس کے بعد آج اگر بات کریں پولز آپارٹ ہیں زمین آسمان کا فرق ہے ان کی سٹیٹمنٹ سے آپ کتنا ایگری کرتے ہیں اور ڈس ایگری کرتے ہیں میں اب دیکھیں نا آئی ایم ایف آپ کی دس مہینے سے لکیریں نکلوا رہا ہے نہیں نہیں وہ پہتا لکیریں نکلوا رہا ہے اب یہ لے کے آؤ اب ایسے کرو اب ناچ کے دکھاؤ اب یہ ہر کام کر رہے ہیں اس کے مطابق مگر وہ پھر بھی آپ کی بات نہیں مان رہے جب ہم پوچھتے ہیں اور باب اختیار سے وجہ کہہ کہتے ہیں جی امپورٹ نہیں کر پاری امپورٹ نہیں ہو پاری اچھا یہ بتائیں انڈیا جیسے تیزی سے میڈیسن کی فیلڈ میں گروہ کر رہا ہے اگر ہمارے اس کے ساتھ ٹریڈ ہوتی ہے ریلیشن بہتر ہوتے ہیں تو انسانیت کی جان نہیں بچے گی مطلب ہم اگر وہاں سے میڈیسن لیتے ہیں ابھی بھی کچھ لوگوں کے مطابق میڈیسن وہاں سے آ رہی ہے یار ایک انڈیا کو آپ اتنا وہ ہائلائٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے اس سارے اس چیز کے لیے نیبر ہے نا نہیں وہ باقی بھی نیبر جائیں ٹھیک ہے چائنہ سے تو آر لیڈی ہم کر رہے ہیں سنیں میری بات سنیں باقی بھی ہیں ٹھیک ہے میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا کہ آپ نے اگر کسی ادارے کی لیٹس پوز بات کیا وہ ادارے تو وہاں پہ بھی موجود ہیں آپ نے جن کی بھی بات کیا وہاں پہ جو ادارے ہیں وہ انٹرفیرنس ان کی بلکل زیرو ہے یہاں پہ ایک ہی ادارہ ہے لیکن آپ کھل کے میں بات کر رہا ہوں اسٹیبلشمنٹ ہے وہی وزیر خزانہ ہے وہی وزیر خارجہ ہے وہی وزیر بات کریں آپ کی چیف آف آرمی سے بات کریں آپ کے پرائیم نیسٹر کی تو ویلیو ہی کوئی نہیں ہے ہم ہندو مسلم کرتے رہتے ہیں دبائی میں مندیر بن رہا ہے سعودیہ میں مندیر بن رہا ہے دبائی نے آپ کے ساتھ وہ کیا جو انڈیا بھی نہیں کر رہا آپ کے ساتھ ساری کرکٹ اٹھا کے لے گیا ساری محیشت اٹھا کے لے گیا ہم بزنس ٹائکون کہہ سکتے ہیں میاں منچہ ہیں ملک ریاض ہیں یا اس طرح کے کچھ دو چار نام ہو رہے ہیں میاں منچہ نے بھی سٹیٹمنٹ دی ہے کہ پاکستان کی گورنمنٹ کو چاہیے انڈیا کے ساتھ ریلیشن بہتر کرے ٹریڈ کے حوالے سے اور اس ریقے سے سیکنڈلی انہوں نے یہ بولا کہ انڈیا اور پاکستان نائنٹین فورٹی سیون میں انہوں نے کٹھے سفر سٹارٹ کیا آزادی ہوئی اور اس کے بعد آج اگر بات کریں پولز آپارٹ ہیں زمین آسمان کا فرق ہے ان کی سٹیٹمنٹ سے آپ کتنا اگری کرتے ہیں اور ڈس اگری کرتے ہیں میں میرا اپنا پوائنٹ آف یو ہے میں ان کی سٹیٹمنٹ سے بلکل ڈس اگری کرتا ہوں ان لوگوں کو یہ جتنے بھی بڑے بزنس ٹائک ہون ہیں پاکستان کے اندر جب سے پاکستان بنایا انہوں نے صرف اپنے مفادات دیکھے ہیں انہوں نے عام آدمی کا نہیں سوچا انہوں نے میڈل کلاس کا نہیں سوچا انہوں نے ہر گورنمنٹ کے ساتھ جا کے ہر گورنمنٹ کے ساتھ مل کے اس ملک کی عوام کو ہی لوٹا ہے انہوں نے اپنے مفادہ دیکھیں اور باقی رہ کی بات یہ جو سجیسنس دے رہے ہیں کہ جی انڈیا پاکستان کو ٹریڈ ہونی چاہیے ایسا ہونے چاہیے ویسا ہونے چاہیے اور جو پاکستان ہے پیچھے رہ گیا ہے حالانکہ دونوں نے ایک ہی ساتھ سفر شروع کیا تھا اس کا یہ ہے کہ آپ لوگوں نے ہمیں اس کابل ہی نہیں چھوڑا شروع دن سے آپ نے ہم لوگوں کو اس کابل ہی نہیں چھوڑا کہ ہم کسی بھی معاملے میں کسی بھی کنٹری کو ہم کمپیٹیٹ کر سکیں آپ نے ہمیشہ ہمیں ڈی سٹیبلائز کیا ہے ہمیں ڈی گریڈ کیا ہے ہمارے جو اگر کوئی اچھا اب جیسے میں امپورٹر ہوں آج کل امپورٹرز کا یہ حال ہے کہ امپورٹرز کو کام کرنا محال ہوا ہوا ہے کیا امپورٹ کرتے ہیں آپ میں یہ موبائل اسیسری سے بگرہ امپورٹ کرتا ہوں کہاں سے امپورٹ کرتے ہیں ہم چائنہ سے امپورٹ کرتے ہیں اب ایشو یہ ہے کہ جو چیز ہم جب یہ چھے مینے یا آٹھ مینے پہلے جائیں ایک سو اسی یا دو سو دس کا ڈالر تھا ہم وہ دو سو دس ڈالر میں امپورٹ کر رہے تھے آج وہ میں تین سو تیس میں بھی نہیں امپورٹ ہو رہی ہے ٹھیک ہو گیا اچھا جو انہوں نے بات کیا دیکھیں اختلافات ہوں گے بزنس مین سے یا جو بھی ہے لیکن میں اگر اپنی اپینین کی بات کروں میرے ہیلز انہوں نے یہ بات کیا ہے کہ انہوں نے سفر ہم نے انڈیا پاکستان نے کٹھا سرارٹ کیا آج ایکانومی میں آج ان کے بزنس مینس کی اگر بات کریں دنیا کے ٹاپ ٹین ٹاپ ٹاپ ٹری میں بھی آتے ہیں ہمارے یہاں پہ ٹاپ فیفٹی میں بھی شاید کوئی مشکل سے آتا ہو کیا وجہ ہے سوچ میں کیا فرق ہے ان کے انڈیا کے بزنس مین اور پاکستان کے بزنس مین میں سوچ میں کیا فرق ہے سوچ میں یہ فرق ہے کہ وہ اپنی قوم کا سوچتے ہیں ان کے جو لیڈران ہیں جیسے بھی ہیں سیاست وہاں کی بھی گندی ہے مگر اتنی گندی نہیں ہے کہ یہاں پہ جتنے بھی پرائیم منسٹرز آئے ہیں نا میں نے تو دیکھا سنتالی سے لے کے آج تک کسی بھی پرائیم منسٹر کو انہوں نے کھل کے کھیلنے نہیں دیا کوئی بھی نہیں اپنا پورا کر سکا کوئی اگر اچھی پالیسی لے کے آیا بھی ہے تو وہ پالیسی انہوں نے چلنے نہیں دی وہ آپ لوگوں کو بھی پتا ہے کہ کون لوگ یہ پالیسیاں چلنے نہیں دیتے اس وجہ سے اب یہ میس حیب ہمارے ساتھ ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ ہو چکے ہیں آپ دیکھیں نائنٹیز میں ایٹی ایٹ میں گورنمنٹ چینج جو ہی نائنٹی ٹو میں ہوئی ہے ٹو تھاؤزن میں ہوئی ہے دوہزار تیرہ میں ہوئی ہے دوہزار اٹھارہ میں اب بائیس میں اب کسی بھی بندے کو یہ جناب کچھ بھی نہیں کرنے دے رہے کچھ بھی نہیں کرنے دیتے آپ نے بولا وہ لوگ جو یہ چیز کرتے ہیں جو چلنے نہیں دیتے کسی پرائیم نیسٹر کو آپ نے اگر کسی ادارے کی لٹس فوز بات کیا وہ ادارے تو وہاں پہ بھی موجود ہیں آپ نے جن کی بھی بات کیا مگر وہاں پہ جو ادارے ہیں وہ انٹرفیرنس ان کی بلکل زیرو ہے یہاں پہ ایک ہی ادارہ ہے دیکھیں آپ کھل کے میں بات کر رہا ہوں اسٹیبلشمنٹ ہے وہی وزیر خزانہ ہے وہی وزیر خارجہ ہے وہی وزیر داخل ہے آپ کس کو دیکھیں گے یہی بات سارا کچھ وہی ہینڈل کر رہے ہیں یہی بات پہ انڈیا کے پرائیم نیسٹر نے ریسنلی ایک کچھ ٹائم پہلے سیٹمنٹ دیجی کہ بھائی ہم کس سے بات کریں ہم بلکل آپ کے آئی ایس آئی سے بات کریں آپ کی چیف آف آرمی سے بات کریں آپ کے پرائیم نیسٹر کی تو ویلیو ہی کوئی نہیں ہے کہ پرائیم نیسٹر سے میں نے وہ سنی ہے تو آپ اس بات سے ڈیس اگری کرتے ہیں نہیں میں اگری کرتا ہوں وہ موڈی صاحب بلکل صحیح کہہ رہے ہیں بلکل صحیح کہہ رہے ہیں آج کل ہمارے ملک کی معیشت ہے نا وہ سو فیصد زوال پذیر ہے سو فیصد زوال پذیر ہے عام آدمی بلکل تنگ ہے آج کل یہ ابھی ایک ہفتہ نہیں ہوا گرمی کی شیطت بڑے ہوئے کو آپ یقین کریں گے آٹھ اٹھ 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 جا رہی ہے ٹھیک ہوگا اور نہ ان کے پاس 75 سال سے ہم لائٹ نہیں ایک سیدھی کر سکے لائٹ نہیں سیدھی کر سکے اور دوسرے نمبر پہ ہم حال کیا نکالتے ہیں کہ بزنس نہیں تو دس بجے مطلب لائٹ بچا نہیں ہے دس بجے لائٹ اسٹیبلشمنٹ اس سارے سسٹم کو کنٹرول کرتی ہے اگر اسٹیبلشمنٹ ان سارے سسٹم کو کنٹرول کر سکتی ہے کرپشن کو کیوں نہیں کنٹرول کر سکتی کنٹرول کرپشن کو کرنا چاہیے ان کو جیسے نہ دیکھیں اب یہ بیجلی بنانے والی کمپنی ہے اب یہ جناب بیجلی ان سے لیں نہ لیں ان کو ہر مہینے ہم نے کروڑوں ڈالر پے کرنے ہی کرنے ہیں آئی بی پیز کو اس کے علاوہ اور ایسے ہیشوز ہیں کہ جو ہم فسے ہوئے ہر طرف سے سود کی مز میں اربوں روپیہ سالانہ ہم نے کرزے کی سود میں کرزہ تو ہم نے جو دینا ہے وہ دینا ہی ہے اور سود تو ویسے ہرام ہے تو پاکستان ایک اسلامی کنٹری ہے ہم حرام بھی کر رہے ہیں اللہ سے جنگ کر رہے ہیں سود جو ہے بے شک اب ایشو یہ ہے کہ ہمارا آوے کا آوے بگڑا ہے اگر کسی شخص نے کوئی تھوڑی سی کوشش کی ہے اس کو ٹھیک کرنے کی ہم نے اس کو گندہ کر دیا ہے کریمنل بنا دیا ہے دہشت گھر بنا دیا آپ سمجھ رہے ہیں میں ٹھیک ہے اس کو جناب آپ نے اتنا گندہ کر دیا ہے کہ اب عام آدمی بات کرتے ہوئے بھی ڈرتا ہے کہ یار اب ہم آپ نے بولا آدمی بات کرتے ہوئے ڈرتا ہے یہ تو ہم ایزرپ کرتے ہیں ڈیلی بیس پر لیکن ہم یہ کہتے ہیں آزاد کنٹری ہیں پاکستان ایک ازاد مملکت ہے ہمیں کشمیر کو ازاد کروانا ہے ہم یہ بات کرتے ہیں ہمارے جو کشمیر کو ازاد کرنے والے ہیں نا اگر وہ کشمیر کو ازاد کرنے کی طرف جاتے ہیں ان کو ڈرت کے پیچھے پاکستان ازاد ہو جائے ایک ایشو تھوڑی ہے ان کو ایشو ہیں اپنے ان کے اپنے تحفظات ہیں وہ کہتے ہیں جناب کہ ہم نے بس وزیر خزانہ بھی ہماری بات مانے آپ یہ دیکھیں نا اب وہ عساق ڈالر صاحب آنے آنا تھا عساق ڈالر صاحب نے آنا تھا دو دن ہوئے تھے اس کو آئے وے اور ہمارے آئی ایس پی آر ایک بیان دے رہے سے دیکھیں ڈالر نیچے آنا شروع ہو گیا تو اب آئی ایس پی آر صاحب کیوں نہیں بیان دے رہے کہ ڈالر کا بیڑا گرک ہو گیا ہے تین سو تیس میں بھی نہیں مر رہا مارکٹ میں اب کوئی نیوز چینل یا کوئی میڈیا چلاتا ہے کہ ڈالر تو دو سو اسی پچاسی میں ہم مجھے تین سو ملے دیں اگر اوپن مارکٹ کی بات کریں تو تین سو دس میں کہیں شاید مل رہا ہے شاید والی بات ہے ہم جو امپورٹر حضرات ہیں انہوں نے اپنے لسی وغیرہ کی ڈالر ہمیں کرنی ہوتی ہے نا ڈالر موجود ہی نہیں ہے ڈالر تو موجود ہی نہیں ہے مارکٹ میں ہمارا سارا سسٹم خراب ہوا پڑا ہے کسٹم کے ایشوز خراب ہوئے پڑے ہیں امپورٹ کے ایشوز خراب ہوئے پڑے ہیں اب بندہ کیا کرے بلکل کیونکہ آج بزنس کے ریلیونٹ ٹاپک تھا تو ایک بزنس مین سے بات ہوئی بہت اچھا لگا آپ نے یہ بات کی ہمارا آوے کا آوائی مطلب سسٹم ہی سارا خراب ہوا پڑا ہے یہ کب حراب ہوا اب انڈیا کی جو معیشت ہے نا دنیا کی بہترین معیشتوں میں سے ایک معیشت ہے انہوں نے تو اپنا یہ چیلنج رکھ ہے کہ وہ آنے والے ٹائم میں دنیا کی ٹاپ ٹری اکانومی میں دوزار پچاس تک کہہ رہے ہیں کہ ہم دنیا کی ٹاپ ٹین اکانومی میں ٹری میں وہ آئیں گے فائف تو الڈ ہی ہیں ایشو یہ ہے کہ آپ ان کو اپنا کمپیٹیٹر کیسے مان رہے ہیں انڈیا کو آپ تو جو نیچے والے ملک ہیں ان میں بھی ٹاپ ٹین میں بھی نہیں ہے آپ تو سب سے نیچے ہیں تو ٹاپ ٹین سے بھی نہیں کریں تو دیکھنے والے کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ بھائی یہ کیوں پاکستان کو ڈی گریٹ کر رہے ہو کیوں پاکستان کی پرائیاں ہمارا ملک ہے پاکستان سے ہمیں محبت ہے ہم نے یہی مرنا ہے ہم نے کہیں نہیں جانا ایشو یہ آ گیا کہ آج کل ہم اس ہمیں اس مشکل میں ڈال دیا گیا کہ ہمیں اپنی روٹی نہیں پوری ہوتی نظر آ رہی ایسے ہی ہے عام آدمی کو اپنے خرچے ہی پورے ہوتے نظر نہیں آ رہے بجلی کا بل گیس کا بل پانی کا بل گروسری لینی ہو تو ہر چیز کا ریٹ ڈبل ہوا ہوا ہے ہر چیز کا ریٹ ڈبل ہوا ہوا ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ ان کو پھر نہیں سوچ آ رہی کہ ان کے سامنے ہی سارا کچھ اب آئینہ دیکھ کے کسی کو اپنی شکل نہیں بری لگ رہی تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے اب یہ کوئی اگر یہ کر رہے ہیں اگر میں کرتا ہوں یا کوئی بھی پاکستانی پاکستان کے کسی سسٹم پر کرتا ہے وہ بہتری کے لیے کرتا ہے کبھی کنسٹرکٹیو کرتا ہے نہ کہ مزاق بنانے کے لیے نہ کہ نیچہ دکھانے کے لیے اگر یہ سوچ ہم رکھیں گے جی یہ تو مزاق بنا رہا ہے یہ تو نیچہ دکھا رہا ہے ایسے بہتری آئے گی اللہ کرے جی بہتری آئے اللہ کرے لیکن اگر ہم ایسی سوچ رکھیں گے کہ بھائی پاکستان کے گینز باگ نہیں نہیں ہم بلکل نہیں پاکستان گینز چلیں گے ہمارا اپنا ملک ہے ہمیں محبت ہے فوج ہماری ہے ہمیں اپنی فوج مگر یہ کہ ان کو اپنی اب سوچ بدلنی پڑے گی 75 سال سے جو ان کا ایک مائنڈ سیٹ ہے نا اس کو ان کو چینج کرنا پڑے گا مائنڈ سیٹ چینج کرنا پڑے گا ادھروائز آپ گزارا نہیں ہوگا اب جس طرح ہم چل پڑے ہیں نا بیسیکلی ہمارا ملک دیوالیا ہو چکا ہے لی فالٹ ہم ہو چکے ہیں اب یہ اعلان کرنا باقی رہ گیا ہے اب یہ جناب اگر اس طرف نہیں آتے اب یہ تھوڑی سی سوچ اچھی نہیں رکھتے الیکشن یہ نہیں کرواتے اب دیکھیں نا آئی ایم ایف آپ کی دس مہینے سے لکیریں نکلوارا رہا ہے نہیں نہیں وہ پہتا لکیریں نکلوارا رہا ہے اب یہ لے کے آؤ اب ایسے کرو اب ناچ کے دکھاؤ اب یہ ہر کام کر رہے ہیں اس کے مطابق مگر وہ پھر بھی آپ کی بات نہیں مان رہے کوئی دوست ملک آپ کا آپ کی بات ماننے کو تیار نہیں سعودیہ دبائی قویت یہ ترکی قطر ایک ٹکا نہیں آپ کو دیا آپ نے کتنے دورے کی ہیں اربوں روپے لگا دی ہیں دوروں پر اور ایک ٹکا آپ وہاں سے نہیں لے کے آئے ہم کبھی ترکی جاتے ہیں آم لے جاتے ہیں کبھی جاتے ہیں یہ سب ڈرامے بازی کر رہے ہیں یہ سارے کرپٹ ہیں یہ سارے کرپٹ ہیں اگر کسی بندے نے سوچ اچھی رکھنی تھی اس کو انہوں نے جان بوجھ کے گندہ کر دیا ہے اور کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں پاکستان سے ایون میں حد کہتا ہوں کہ بھئی وہاں لندن میں پراپٹیز پڑی ہیں ہمارے پولٹیشنز کی ہمارے دبائی میں فلیٹس پڑے ہیں پتہ نہیں کتنی پراپٹیز پڑی ہیں پولٹیشنز کی بات کر رہے ہیں ہم وہی کیوں نہیں لے آتے کبھی ہم ترکی سے مانگنے کبھی سعودیہ سے کبھی آئی ایم ایف کے پاس جل جاتے ہیں ہم وہی چیز آئی ایم ایف کو سیکیورٹی کے طور پر رکھوا کے لیٹس پوز تو ہم کیوں نہیں وہ کر لیتے ہیں یہ وہ کرنی سکتے ہیں چور ہیں نا چوری کی چیزیں ہیں یہ ساری چوری کی چیزیں ہیں یہ سب چوری کیا ہے قوم کا مال ہے پاکستان کا مال ہے یہ پاکستان کا پیسہ ہے یہ باہر تو لے گئے ہیں اب ان کا دل نہیں نہ کرتا یہ تو اور لینے کے چکر میں ایسے ہی ہے یعنی آئی ایم ایف سے بھی ملے گا وہ بھی چھپٹی چھپٹی شکر ہے آئی ایم ایف ان کو نہیں دے رہا یا تو کوئی دوست ملک نہیں دے رہا کہ بھائی آپ پہ ہمیں اعتماد نہیں ہے ان کو پھر نہیں سمجھ جاری کہ ان کو روز لٹر پڑھ رہے ہیں ان کو روزانہ کی بنیاد پہ لٹر پڑھ رہے ہیں اچھا پھر نہیں ان کو شرماری انسلٹ ان کی نہیں یہ میری اور آپ کی ہے اور پاکستان کی انسلٹ ہے بلکل یہ ہماری انسلٹ ہو رہی ہے ان کو چاہیے الیکشن کروائیں کوئی مستحقم گورنمنٹ آئے وہ فیصلے کرے تاکہ دوسرے ملک بھی آپ پہ اعتماد کریں آپ بزار میں کھڑیں سڑک پہ آپ پہ کون اعتماد کرے گا را چلتے کوئی کسی کو نہیں بات سنتا اعتماد نہیں کرے گا دوسرے نمبر پہ جب سٹیبلیٹی نہیں پولیٹیکل ہوگی تو کوئی بھی گورنمنٹ ہے کوئی بھی دوسرا کنٹری ہے وہ یہ سوچے گا ہم بات کس سے کریں آج ان کے ساتھ کوئی ڈیل کرتے ہیں کل کوئی ان کی گورنمنٹ ہی نہیں رہے گی نہیں رہے گی میں نے ایک سوال کیا تھا بس اس کانسر دے دیں بڑا اچھا لگا آپ سے بات کر کے میں نے بولا تھا یہ آوے کا آوہ یا پورا سسٹم خراب آپ نے بولا ہو چکا ہے یہ کب ہوا یہ 1947 سے ہی خراب 1957 میں خراب ہو گیا 67 میں 2000 میں یہ خراب کب ہوا یہ سر 1947 سے ہی خراب ہوا جس دن قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کی ایمبولینس خراب ہوئی جس دن جو لیاقت علی خان صاحب تھے ان کو شہید کیا گیا اس کے بعد اس ملک کے دو ٹکڑے کر دیئے گئے پھر ذیمہ داری ایک سیاستدان پر ڈال دی گئی نہیں وہ ایک سیاستدان پر ڈال دی گئی ہاں جی بھٹو پر ڈال دی گئی اس کے بعد پھر اسمبلیاں ڈی سٹیبلائز ہوئی دو تین چار پانچ مرتبہ نواز شریف آیا بینظیر آئی اس کے بعد مشرف صاحب آئے انہوں نے کسی نے بھی ذمہ داری نہیں لی یہ سارے کلین ہیں نیٹ اینڈ کلین ہیں گندے ہوئے تو سیاستدانوں کو بھی شرم نہیں آ رہی کہ ہر ٹنیور میں ہر باری میں ہم گندے ہم گندے ہوتے ہیں بقاعدہ ضلیل ہوتے ہیں بس یہی تو بات ہے نا وہ کنجری والا صاحب ہے نا وہ کنجری والا توائی کو نچائیں ساری رات بغیر کپڑوں گینے چاہیں اور وہ جناب پیسے دیں اس کو بس ایسی ہمارے سیاستدانوں کا صاحب ہے کہ ان کو بس پیسہ چاہیے بڑے سخت بات آپ مذہب کر رہے ہیں انہوں نے کیا کیا ہے کہ ہر اسٹیبلشمنٹ ہر دور میں سیاستدانوں کو گندہ کر دی ہے آج تک کسی اسٹیبلشمنٹ کے کسی بندے پر پرچا ہوا ہے کسی کو سزا ہوئی ہے کسی کے اوپر کوئی غلط الزام آیا جو کیس چالے تھے لیکن وہ بھی فوت ہوگے بڑے صاف ہو گئے ہیں نیٹ اینڈ کلین ہو گئے ہیں سارا نہیں وہ نیٹ اینڈ کلین ہو گئے ٹھیک ہے اچھا میں آپ نے بولا کہ سارا گند آ جاتا ہے سیاستدانوں پہ لیکن سیاستدانوں کے پاس بھی ایک چورن ہے بیچنے کے لیے کہ جو کروا رہا ہے وہ امریکہ کروا رہا ہے ملت ظاہری بات ہے کسی اور کا نام نہیں لے پائیں گے جو کروا رہا ہے وہ انڈیا کروا رہا ہے یا پاکستان ایٹامک کنٹری ہے تو پوری دنیا کے یہودی کافر ہندو نان مسلم وہ پاکستان کے گینس ہیں ہمارے پاس یہ چورن اپنے اندرونی مسائل میں اتنا زیادہ پھنسا ہے کہ اس کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ وہ آپ کے ملک میں کچھ نہ کچھ کروائے ٹھیک ہے ہاں ایک علاقہ ہی ہمارا ایک سسٹم ہے اس کے مطابق انڈیا کی اپنی ایک سٹریٹیجی ہے ٹھیک ہے امریکہ کی اپنی ایک سٹریٹیجی ہے وہ ہمیں رشیہ کے خلاف استعمال کرنا چاہتا ہے وہ یہی تو ایشو ہے نا ہمیں نہیں ہونا چاہیے ہمیں نہیں ہونا چاہیے انڈیا کی خیار ہے انڈیا کو تو ہم اس کے اندرونی مسائل میں گھوس کے بھی اس کو انوال کر کے پریشان کر رکھ سکتے ہیں جو مسئلہ ہے امریکہ کا ہمارے ساتھ ہمیں امریکہ کے ساتھی یا اس کا کولیشن پارٹنر نہیں بننا چاہیے ٹھیک ہے ہمیں اپنی اپنی ایک ذاتی اور ایک انفرادی سوچ رکھنی چاہیے ہمیں اپنے ہمیں ایون سعودیہ دبائی قویت ان کی بھی بات نہیں ماننی چاہیے یہ بھی ہمارا نجاتی استعمال کرتے ہیں اب دبائی نے اتنے شاندار قسم کے لگجری سٹیڈیم بنا لی ہیں ہماری کرکٹ اس نے بالکل تباہ کر دی ہے ہمارے سیاستدان یہ سوچتے ہی نہیں ہیں ہمارا ہمارا ہر میچ ہوتا ہے چلو جی دبائی ہم ہندو مسلم دبائی نے آپ کو بہت زیادہ کر دیا ہے دبائی نے آپ کے ساتھ وہ کیا جو انڈیا بھی نہیں کر رہا آپ کے ساتھ ساری کرکٹ اٹھا کے لے گیا ساری محیشت اٹھا کے لے گیا پڑے لکھیں نوجوان سارے چلے گئے یہاں سے کمپیوٹر انجینئر ساوٹوئر انجینئر فلاں فلاں بڑے بزنس سارے وہاں پلازے لے لئے بزنس کر رہے ہیں وہ آپ کو پیکج دیتا ہے بونس دیتا ہے آپ وہاں جا رہے ہیں دیکھیں نا مجھے کوئی پیکج دے گا تو بونس دے گا میں تو اٹریکٹ ہوں گا جو دبائی میں بڑے بڑے پورٹ ہے کبھی کسی ٹائم میں کراچی پورٹ تھا جو اس کی اتنی ویلیو تھی اور جو ہمارے ائر لائن ہے ہمارے ائر لائن ہے یہ ہے ان کی حکمت حملی اب دیکھیں نا پی اے یہ تھا دنیا کی کسی زمانے میں دنیا کی نمبر ائر لائن سننے میں آیا کہ دبائی کی جو ائر لائن ہے ایر چائنا ہے یہ دوسری تیسی جتنی ائر لائن ہے ساری ہمارے ٹریننگ ہمارے بنی ہوئی ہیں ساری اور آج ہر ہو گیا یہ وہ اور جناب خسارے میں ہے ہمارے پاس ٹوٹل اٹھارہ جاز نہیں ہے بیس جاز نہیں ہے یار بیس جاز نہیں ہے اب بندہ کیا کیا روئے ایک بات ہو نا اس پہ روئے بندہ اب ہر بات پہ روئے جانے لاس میں پاس یہ بتا دیں چینج آ سکتا ہے دیکھیں جو انہوں نے بات کی ہے بہت سی باتیں ایسی ہیں جو مطلب اتھینٹک باتیں کی ہیں میں اگری کرتا ہوں لیکن ایک بات مجھے چھوڑی سے کھٹ کی اپنی بات اگر مجھے موقع دیں ایک بات کھٹ کی آپ نے بولا کہ انڈیا کو اندر کو اس کے ڈیسٹرپ کر سکتے ہیں ہم یہ سوچ کیوں نہیں بدل لیتے ہم یہ کیوں نہیں کہہ سکتے کہ ان کے ساتھ ریلیشن بہتر کر لیتے ہیں ہم ان کے ساتھ ریلیشن دیکھیں نا دوستی ہوتی ہے برابری کی سطح بھی جیسے جو صاحب کا ہمارے پرائیم نسٹر نے کاسیم کے ابو کہتے ہیں کہ بھائی دوستی کرنی ہے اچھا ہاں دوستی کرنی ہے لیول کی لیکن انہوں نے ٹریڈ بھی باندھ کرتی کاسیم کے ابو نے نہیں وہ صحیح کیے نا جو کشمیر میں انہوں نے کیا ہے موتی صاحب نے کشمیر میں وہ آرٹیکل کیا تھا 37 37370 وہ لگایا ہے تو وہ وہ ہمارے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہیں تو اس کے بدلے میں ہمیں کچھ نہ کچھ تو ریاکشن دیکھیں نا نیوٹن کا قانون ہے کہ ہر ایکشن کا ریاکشن ہوتا ہے تو ریاکشن تو پھر کاسیم کے ابو نے دینا تھا نا ایکوالیٹی بیس پہ سارا کچھ اگر دنیا یہ کہے کہ ٹھیک ہے ہمارے برابر ایکوالیٹی لے کے آؤ امریکہ کی اگر جتنی اکانومی اتنی اکانومی لے کے آئے انڈیا کی جتنی اکانومی اتنی لے کے آئے اتنی ورث لے کے آئے پہ تو وقت لگے گا نا ہماری اکانومی کا بیڑا گھرک ہوا ہے ہمیں اپنی سوچ پہلے ہم اپنے آپ کو ٹھیک کریں ہم تعلقات بعد میں ٹھیک کرتے رہیں گے پہلے تو اندر ہی تعلقات خراب ہوئے ہیں سارے آپس ہمیں نہیں بنتی چینج کیسے آئے گا چینج ایسے آئے گا کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کو صرف اسٹیبلشمنٹ کو اپنی سوچ بدلنی پڑے گی اور بیک موٹ پہ آنا پڑے گا سیاستدانوں کو محقہ دینا پڑے گا ٹھیک ہے ان کو چانس دیں کم سے کم کسی ایک ایسے بندے کو پانچ سال گزارنے دیں اس کے پاس اس کے لیٹر پریٹ کریں بیشے تو پانچ سال یہ کتا کی ہے کم سے کم پانچ سال دیں پچھتر سال میں ایک بندہ اہل نہیں ہے سوچنے والی بات ہے ابیلٹی نہیں ہے کہ وہ پانچ سال اس ملک کا پرائم نیسٹر ہے یہ یہ تو بڑا کام خراب ہوا ہے ایسے ہی ہے پھر بھی ہم امید کریں گے کہ بہتری کی طرف جائے جائے آئیے مزید کیسے بات کرتے ہیں ان سے بات کر کے مجھے بہت خوش ہوئی بہت شکریہ السلام علیکم علیکم اسلام آپ کا نام ڈاکٹر ماجید ڈاکٹر ماجید ایم بی بی ایس ڈاکٹر پی ایس ڈی ڈاکٹر یا پھر میں ایم بی بی ایس ڈاکٹر زبردست اچھا آپ کی فیلڈ کے حوالے سے بات کریں گے لیکن جو پہلے ٹاپک ہے اس کے اوپر بات کرتے ہیں بزنس مین جو پاکستان میں ہے جو بزنس ٹائکون ہیں جیسے میاں منشاہ ملک ریاض ان کی بات کریں میاں منشاہ نے بھی ریسنٹی ایک سیٹمنٹ دی ہے شہباز گورنمنٹ کو سجیس کیا ہے کہ انڈیا کے ساتھ ریلیشن بہتر کریں اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ نائنٹین فورٹی سیون میں دونوں نے کٹھے سفر سٹارٹ کیا دونوں کٹھے ازاد ہوئے اور آج بلکل جو ان سے آنا وہ مختلف ڈائریکشنز پہ چل رہے ہیں زمین آسمان کا فرق ہے انڈیا پاکستان میں ایکانومی کو لے کے ان کی ڈیولپمنٹ کو لے کے کیا کہنا چاہیں گے سر جہاں تک ایکانومی کا تعلق ہے بیسیکلی جب تک ہم اپنے بزنس مین کو بزنس ٹائکون کو فورن بھی جو انویسٹمنٹ آنے جب تک ہم ان کو پروپر بزنس انویرمنٹ نہیں پروائیڈ کریں گے جب تک بزنس مین یہ نہیں سوچے گا کہ میری انویسٹمنٹ سیف ہے وہ کبھی بھی نہیں سوچے گا کہ میں انویسٹ کروں پاکستان میں ٹھیک ہے اب ریسنٹ جو سیچویشن جا رہی ہے ہر بندے کو پتا ہے ٹھیک ہے ڈے بائی ڈے ہماری جو ایکانومی گراوٹ کا شکار ہے اس کی وجہ کیا ہے اور دوسرے نمبر پہ اگر ہم اپنے ریلیشن بہتر کر لیتے ہیں انڈیا کے ساتھ ریلیشن بہتر کر لیتے ہیں اور ٹریڈ بہتر کرتے ہیں تو کیا ہونا چاہیے ایسا بسکلی ایک ڈیا ہی نہیں ہے ہمارے باقی بھی نیبر ہیں جی بلکل ہمیں دیکھیں جو بزنس ہے ہمیں پاکستان کے بزنس کو دیکھنا ہے ہمیں اس کے علاوہ یہاں پہ جو بے روزگاری ہے اسے ختم کرنے کی بات کرنی ہے کیا ایسا کیا جائے کہ ہم اب کبھی گورنمنٹ کو بلیم کرتے ہیں کبھی کسی کو بلیم کرتے ہیں ہم اپنے آپ کو بہتر کریں یہاں پہ جو چھوٹے لیول کے جو ان سے سیٹ اپس ہیں وہ لگائیں اور بیزنس بہتر ہو اپنے اب اب بیسکلی تو لوگ کر ہی اپنے لیول پہ رہے گورنمنٹ کی تو سپورٹ ہے ہی نہیں ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے باقی اگر آپ گورنمنٹ کی بات کریں تو اگر گورنمنٹ کی سپورٹ ہوتے ہیں فورن جو انویسٹ میٹ آل موسٹ اب زیرو ہوگی ہے نیل ہوگی ہے ٹھیک ہے آپ کی جو فورن ڈالرز آنے تھے جو بھی آنے دیل ہوگی ہے ٹھیک ہے بیسکلی آپ دیکھیں اگر ہمیں ہماری جو گورنمنٹ ہے جو بھی سیٹنگ گورنمنٹ ہے چاہے جو بھی جو بھی ہے جب تک آپ بزنس اپرچنٹیز پروائیڈ نہیں کریں گے ملب آپ ریلیشن ڈیفنیٹلی چاہے وہ انڈیا ہو چاہے وہ چائنہ ہو ٹھیک ہے یا کوئی بھی کنٹری ہو بجائے ہم ملب یورپ کو دیکھیں یا ہم دیکھیں کیا نام ہے امریکہ کو دیکھیں ہمارے جو نیبرنگ کنٹریز ہیں ریشیا آگیا افغانستان آگیا چائنہ آگیا انڈیا بھی آگیا اگر ہمارے ان کے ساتھ ریلیشنشپ کب کب کیسے کیسے بہتر ہو ٹھیک ہو گیا اچھا یہ آپ کی فیلڈ کے حوالے سے سوال کرتے ہیں مجھے بتائیں پریکٹس کر رہے ہیں یا بھی سٹڈی کر رہے ہیں میں بیسکلی ابھی سرجری کر رہا ہوں ہا اپنا ریزیڈنسی کر رہا ہوں میوہ اسپیٹل ٹھیک ہو گیا مجھے بتائیں میڈیکل کے جو انسٹیومنٹس ہیں جو اپریشن اکیپمنٹس ہیں یا اس کے علاوہ اگر بات کریں دوسری چیزوں کی تو وہ کہاں پاکستان میں حاصل پر میڈیسن کی بات کریں کہاں سے ہم امپورٹ کر رہے ہیں چھوٹی سے ایک مثال دیتا ہوں بینگ سرجن ہم ہمیں آئیسو فلورین ایک بھی ہوش کرنے والی ایک ٹرگ ہے ٹھیک ہے گیس ہے بیسکلی جس کی ہمیں ضرورت پڑی پڑتی اپریشنگ اب اس کو باہر سے امپورٹ ہونا ہوتا ہے ہماری اس گورنمنٹ کی ان پولیسیاں کہ لو جا انوائرمنٹ اوورال کہہ لو جو ایک بنا ہوا ہے باہر کہاں سے زیادہ تر آتی ہے وہ ڈرگ میں خیال ہے یورپ سے ہی آتی ہوگی آئیم ناٹ چھوٹ آباوٹ ڈیٹ ٹھیک ہے تو اب اس کے کم ہونے کی وجہ سے ہمیں اتنی مشکلات کا ہمیں بہت سارے آپریشن جو ہیں پوسپون کرنے پڑتے ہیں ٹھیک ہے جو بے ہوش کرنے والی میڈیسن ہے یہ ایک سیمپل ایک 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 چھوٹی تک مثال اور بہت ساری میڈیسن ہے جو ایک ہپرین ہے انجیکشن ہپرین کا وہ ہمیں اویلیبل نہیں ہے گورنمنٹ سیٹم میں جب ہم پوچھتے ہیں اور باب اختیار سے وجہ کیا کہتے ہیں جی امپورٹ نہیں کر پار گی امپورٹ نہیں کر پار گی مپورٹ نہیں ہو پار گی